آپ سبھی لوگوں کو میں نے لکشمی سادنہ ینتر کے بارے میں بتایا ہے یہ ہے لکشمی سادنہ میں نے کئیل تین دن گروہ جی کے سانتے میں کی تھی بعد میں اس منتر کو رات کے بارہ وجہ کرنے کا ادھان ہے جو لوگ ایک مہنہ یا تین مہنے تک اس کا نیرنتر جب کرتے ہیں اس کے جیون میں ہر ایک دیوتا کا پرتک شدی بھی ہو سکتا ہے یہ سادنہ جو نیرنتر ایک مہنے سے لے کر تین مہنے کرتا ہے چاہے یکشہ گندر و کنر افسرہ ہیں سادنہ آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کو لکشمی کسی رہ کسی رہوپ سے آپ کے اوپر اشتروا دیتی ہے اشتروا دان کرتی ہے اور یہ سادنہ ہی جو ہے جس کو یہ صدح ہوئی یکشہ ہو گندر ہو کنر ہو افسرہ ہو دیوتا ہو آپ کو صدح ہوئے تو آپ کی جیون میں کیا کم پڑتا ہے کس چیز کی کمی ہے مزاد میں کہو یا کچھ میں کہو گروہ جی کہا کرتے تھے کبھی یہ تو بتاؤ تم سب لوگ نوکری کے لیے دن کمانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہو کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے بتاؤ برحمہ کیا کارے کرتا ہے کون سا کروں بیٹھے رہتا ہے اس کے پاس سرسدھی بیٹھے بیشنو بیٹھے رہتے ہیں لکشوی پاؤں دھوارے کیا کام کرتے ہیں کوئی نوکری کو جاتے ہیں شیو جی نوکری کو جاتے ہیں جس کے پاس سادنہ کی تپسیہ ہو اس کے پاس یہ ساپرابت ہوتا ہے اور یہ پرابت ہونے کے لیے سادنہ ضروری ہے اور اس کے لیے تمہارے سامنے آپ سر آنی چاہیے تمہارے سامنے یکش آنے چاہیے تمہارے سامنے گندر آنے چاہیے تم عیشہ وریان ستہ بن جاؤ گے تمہارے اچھا ہے پورن ہوگی اور اس کے لیے تمہارے اوپر لکشمی کا پرسند ہونا بہت ضروری ہے یہ بڑے بڑی داڑی بنائے بنا کھائے سوکھے ہوگے موہ دیکھنے کے لیے لائک نہیں رہا کوئی چلنے کی شکتی نہیں بیمار ہے لکشمی کیا سالے جانے والی عورت بھی نہیں تھی تھوک کے جاتی اوپر پہلے ہمارے میں یہ شکتی چاہیے کہ ہم چلے تو سمجھے کہ جانے والا شیر جا رہا ہے کہے یہ ہے تو مرد ہے ایسا کہے ہم دیکھتے ہیں سوکھے چہرے لٹکھائے ہوئے چہرے گریبی کی دین تا بھاو آنکھوں میں آنسو پورش کبھی بھی آنکھوں میں آنسو نہیں لانا چاہیے لایا تو سمجھو وہ ستری کا گھر گیا برباد ہو گیا پورا اب وہ تو اس کے اوپر ہو جائی سالہ میرا مرد رہتا ہے میں ابھی نوکری ہو جاؤں گی اب نوکری کی جاتی ہے تو اب انہوں پورے برتن دھوگنے پڑتا کپڑے دھونا پڑتا کیوں کیا رہا ہے ایسا ہمیں کہتا ہوں تمہیں ایسا جیون نہیں ستری ضرور کرنی چاہیے ستری ضرور کرنی چاہیے پورش کے ساتھ پریم کے ساتھ رہنے چاہیے کب بنتی ہے وہ جو پورش سامرتیوان ہو پورش سامرتیوان ہو ستری بھی سامرتیوان تو سنسار سلسٹتا کے ساتھ چلتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے میں چاہیے سامرتی چاہیے میں آپ تک تو آپ کو ہندی میں سمجھائے ہمارے پاس تلگو والے بہت ہے دو منٹ تلگو میں بات کرتا ہوں اپنے نیچے لکشمی سادن آپ کو ب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ ساتھ رہو مجھے اور حافظ کروڑے کے لئے جو گرام لاته تم جانتا ہے جنو گرام لاتتا ہے جب اب سن نہ پر شلائے نا دکھر بچے جب اس پر لوگ ابس مجھم ابس مجھے ابس مجھے ابس مجھے ابس مجھے ابس مجھے اللہ کا مطل کا یہ اس کا یہ علیہ چاہتہ سازم کو میکن closed مغانس کا ذکر فوجاتх بنایارا حافظ اب پمکس وارتبا ہے من جس کے ساتھ ہی مطلوب بہتر فوجاتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ را jakie بنایار فوجاتھ را میری سلام ہمیں سلامتا ہمیں سلامتا ہمیں سلامتا ہمیں فوجات شامتا ہمیں سلامتا ہے اذا چھوچا لگوز سلامتا ہمیں سلامتا ہمیں اس لئے این لگو چوش دیکھوست ناکو وہ سب سے کچھ اور چھک آگے ہیں مجھے نہ آپ کے لئے اس کا تو سکتا ہے آپ کے لئے آپ کے لئے لئے آپ کے لئے مندر میں آپ کے مطلعے عبر جب حلتا ہے میں نے عرلانتی مجھے سکتا ہے اچھے لئے وہ تک کہ وہ جو آرکھتا ہے وہ وہ جو آرکھتا ہے وہ وہ لئے لئے وہ جو آرکھتا ہے ک���ان تک присمینے seriously لیکن مو хочم ا εδώ لیکن ربی فرم طرف جب ہم حتoin وج quisرکتوں پھر جماعت و اللی گزید اقوال سلو cựل جو percentage آناریخ یا شباب میں پڑی ہیں ہم جب ان کی وجہ آپ کو پڑی ہیں آپ نے کہای اسے ساتھنا کیا جو آپ کے بات حقیقت جو راکود اور شباب میں آپ کے باتل شباب میں ساتھنا آپ کی باتل بات لئے جب ان کی آنریخ مجھول سے پڑی ہیں میں ایک باتل دوں گا اس میں ساتھنا کرتے ہیں میں صرف titled گریض سے پراغتنے کی میں ساتھنا رہ کر دے میں اب دے کریں میں باتل دیں آپ کی طرف پڑی اور کسی بیما رو کی تو اور کسی اسی ساتھنا کہ مجھے کسی سے دے ہی بول کر مانگنا پڑا ہے اگر بیمار پڑا ہے تو پانی پینے کے لیے پانی دینے کے لیے کھانا دینے کے لیے وہ کیا زندگی ہوئی ساری وہ تو اپنے اوپر فراز کرتا ہے سردہ دل تھائرہ جی ابھی آج ابھی ابھی تو گئی نا ابھی پھر براتے رہتے ہیں یہ زندگی نہیں چاہیی زندگی چاہیے تو ایسی زندگی چاہیے دے رہا ہوں دے نا ہے تو دے نا ہے اور ایسی احراثنی چاہیے کہ تو سامارتھوانے دو میں دیتا ہوں اس کو اس ایسا جیوت ہوئے چاہیے ایسی ہی لکشمی تتو کی سادنا جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کیا بھگوان وشنو کونسی نوکری کرتے ہیں مست سویا رہتے ہیں شیش ناو پہ اور لکشمی پاؤں دباتے ہیں ایسی لکشمی چاہیے ایسا پروش ایسی لکشمی بنو یہ چاتور ماسچے میں بھگوان وشنو سو گئے ہیں تو سارے دیوتاں جاگرت ہوتے ہیں اور لکشمی کو کہتے ہیں میں سویا ہوا ہوں ابھی مجھے ڈیسٹر مات کر پرتوی لوگ پر جا کر دیکھ کہ ہاں کون کون لکشمی سے جوج رہے ہیں تو ایک آدھشی سے لکشمی پرتوی پر آکے گھومنے لگتی ہے اپنے اپنے اوتاروں میں ہم دیکھتے ہیں ابھی بونالو چلتا ہے کسی روپ میں وہ سارے دیوتاں جا کر دیکھتے ہیں پرتوی پر وشنو کو سوڑے چھوڑ کے ساڑے دیوتاں آتے اور آکر وشنو کے سوڑانے کے کارنو آکے کام کرتے ہیں آج یہ گروپرنیوہ میں لکشمی کا آنے کا دن ہے اور آب آج جو لکشمی سارنا سمپن کر رہے ہیں لکشمی وان بنو سامرتی وان بنو گروکاری میں آگے رہو بیمار مت رہو آپ کے چہرے آپ کے چلنے میں شیر کی طرح چال ہو لکشمی سارنا آپ کو میں پردان کر رہا ہوں پہلے آپ آپ کا لکشمی انتر سامنے رکھ لو پیولے کبڑے پر اس کے اوپر ایک پھول چڑھاؤ اب ہی ادھائے مہاراج اور شیشو مہاراج سری ستھ و لکشمی ستھ پڑھیں گے اور اس کی پنچو پچار پوجا بوریں گے اسے پھول چڑھا گے پنچو پچار پوجا کرو اس لکشمی انتر کی اور سری ستھ سے نشتھا کے ساتھ آپ پراتھنا کرو آپ کو کیا چاہیے لکشمی کو اسی جائیے کبھی بھیماری واری جندگی مد دو اسمرتھ زندگی مد دو سامرتھوان زندگی دو اور میں لکشمی پراتھ کروں ایسی جیوان پردان کرو ایسی پہلتھنا کرو اس لکشمی ستھ پڑھیں گے پہلے پنچو پچار پوجا اور دھیان ہوگا موسیقی